کہ ذکر ایک سمندر کی معنی ہے جس کی گہرائی کا انتاظہ نہیں لگنا جا سکتا نماز بھی اسی لفظ کے زیر سائے آتی جو ہم زبان سے ذکر ادا کرتے ہیں جتنی تصویحات پڑھتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اس سب کا وہ بھی اسی لفظ کے زیر سائے آتے ہیں لہٰذا جو لوگ ذکر کو اپنا شیوہ بنا لیں تو اللہ رب العزت کی رحمتیں ضرور ہم تک پہنچاہ کرتی ہیں اور ان کی تقدیر بدل دی جاتی ہیں کہ ذکر خالق اور مخلوق کے درمیان ایک وسیلہ ہے ایک رسی کے مانند ہے جس کے ایک سرے پر خالق ہے دوسرے سرے پر مخلوق ہے ایک سرے پر مذکور ہے دوسرے سرے پر ذاکر ہے اور یہ ذکر انسان کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر لے جاتا ہے اس کے جتنی خواہشات ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اس کی یہی حسرت رہ جاتی ہے کہ جو مقامیں محبوبیت اور جو برگ مجھے آتا ہوگے میں صدا اسی میں مہد رہوں اور اسی کے مزے لٹھتا رہوں محبوبیت